نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org اسلام علیکم نئی صبح کے سلو لرنرز اسکولنگ پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں ہندرانی ہمارا مضبون ہے اسلامیات اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ نمبر ایک صداقت صداقت کے معنی ہیں سچائی سچ بولنا انبیاء علیہ السلام کی صفات میں سے ایک عالی صفت ہے وہ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ سچ بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی اور امانداری کا ایسا ثبوت دیا کہ مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی السادق یعنی سچا انسان رکھ دیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن اور پکے کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السادق یعنی سچا انسان کہنے لگے تھے امانت امانت کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آپ کی حفاظت میں کوئی چیز رکھوائے تو آپ اس کی پوری طرح سے حفاظت کریں اور جب وہ آپ سے واپسی کا تقاضہ کرے تو آپ اسی حفاظت کے ساتھ اس کی امانت اسے واپس کر دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صداقت کی صفت میں بھی بے مثال تھے یہاں تک کہ مشرقین مکہ بھی جو آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور تبلیغ دین کے حد درجہ خلاف تھے وہ بھی آپ کو الامین کے نام سے پکارنے لگے تھے اور اپنی امانتیں آپ کے پاس چھوڑ جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری اور صبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اور اسلام کی طرف بلاتے تھے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو پیار محبت نرمی اور دلیلوں کے ساتھ سمجھاتے تھے مشرقوں کافروں اور یہودیوں کے ساتھ نہایت درجہ کا حسن سلوک پیش فرماتے کہ آپ کے حسن سلوک کی کوئی مثال نہیں ملتی حسن معاشرت حسن معاشرت کا مطلب ہے اچھا بڑھتا ہو اور اچھے اخلاق سے پیش آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی عادات کے مالک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھتے تھے مہمانوں کی خدمت کرتے تھے اور غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی کو اپنے ہاتھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سب کے ساتھ پیار محبت اور اچھے بڑھتاؤں کے ساتھ پیش آئیں تاکہ ہمارے معاشرت سے تلخیاں اور قدورتیں دور ہو جائیں اسی کے ساتھ ہمارا عاشقہ سبق ختم ہوا اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی 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 موسیقی